نمسکر دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل وی سی ایس اگیڈ می پر آج کی اس ویڈیو میں ہم نیٹ آئی ایٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم میں ویدو تاویس ایو میں چھتر سے سمبندیت کچھ مہتفون کیوشن آنسور یہاں پر دیکھنے والے ہیں لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے کچھ کیوشنز دیکھ لئے تھے اب اس سے آگے کا یہ ویڈیو ہے جس میں ہم کچھ کیوشنز یہاں پر اور لینے والے ہیں ویڈیو تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو کیوشنز ہیں وہ انسی آرڈی کی پٹے پستک پر آدھاریت ہے پریویر سیئرز کے جو کیوشن پیپر ہے ان پر آدھاریت ہے اور ہم نے کچھ مہتفون پرسنوں کا یہاں پر سماویش کیا ہے جو کہ آپ کے لئے کافی مہتفون رہیں گے چلے میں اب اس ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو پہلا کیوشن لے لیتے ہیں کہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ گرتوکرشن پربھاو چھتر میں اعودھارنا کارک ہو سکتے ہیں نمنا میں سے ویڈیو یا گرتوکرشن چھتر کے لئے کون سا خطن صحیح ہے تو یہاں پر آپ دھیان دیں گے کہ ویڈیو چھتر کے ساتھ ساتھ میں گرتوکرشن چھتر کے لئے بھی بلکل صحیح ہے تو ان میں سے کون سا صحیح ہے تو دیکھیں کیا ہے پہلا اوپشن کہ چھتر اعودھارنا کو پرائے بلوں کے سمپرک کو سمجھانے کے لئے پریوکت کیا جاتا ہے کہ چھتر کی جو تھیوری ہے چھتر کا جو کونسپٹ ہے وہ بلوں کے سمپرک کو سمجھانے کے لئے کامے لیتے ہیں یہ بلکل ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے گرتوکرشن اور ویڈیو چھتر کسی وستو کے چاروں اور دیکستان میں انترال میں ہمیسہ اپستیت نہیں ہوتے یہ بھی گلت ہے کیونکہ گرتوکرشن تو ہمیسہ وستو کے چاروں اور اپستیت رہے گا چھتر کسی دوری پر کاریت بلوں کو سمجھنے کے لئے کافی اپیوگی ہوتا ہے یہ بلکل صحیح سٹیٹمنٹ چھتر کے جریحہ میں کسی دوری پر اپستیت جو بل ہیں ان کو سمجھنے کے لئے کام میں لے سکتے ہیں تو اپشن سی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے کلیر نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ کسی بندو پر ویڈیو چھتر ہوتا ہے کسی بندو پر ویڈیو چھتر ہمیسہ ستت یہ بھی گلت ہے ہمیسہ ستت نہیں ہوتا آویش کے وطرن پر depend کرے گا ستت ہوگا یدی اس بندو پر کوئی آویش نہیں ہو اس بندو پر کوئی آویش نہیں ہے تو وہاں پر جو بندو چھتر ہے وہ ستت ہوگا بلکل صحیح ہے اے ستت یدی اس بندو پر کوئی آویش ہو تو آویش ہے تو وہاں پر ویڈیو چھتر اے ستت رہے گا دونوں سٹیٹمنٹ صحیح ہے تو اپشن ڈی یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ ویڈیو چھتر کی تیورتہ کا ویمی ستر ہے تو دیکھیں ویڈیو چھتر کی تیورتہ ای ویکٹر برابر ہوتی ہے ایف ویکٹر اپون میں کیوں اب یہاں پر ایک کی ویما کیا ہوگی جو ایف اپون میں کیوں کی ویما ہوگی ایف اپون میں کیوں کی ویما تو یہاں پر ایف بل ہے اور بل کی ویما ایم ون ایل ون ٹی مائنس ٹو ہوتی ہے اور کیوں یہاں پر آویش جس کی ویما ای ون ٹی ون ہوتی ہے تو فائنلی دیکھیں اس کی ویما کیا نکل کرائے گی ایم ون ایل ون ٹی مائنس ٹری ای مائنس ون تو اپشن یہاں پر گور کر کے دیکھیں گے تو اپشن سی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے نیکسٹ کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ یدی کسی وستو پر آویش کو دھوگنا کر دیا جائے تو ویدو چھتر ہو جاتا ہے موسٹلی جہاں پر ویدو چھتر نہیں ہے ان کے علاوہ سبھی وستو پر اپستت جو آویش ہے وہ ویدو چھتر کرتا ہے اور ویدو چھتر ہے وہ آویش کے پریمان کے سمانو پاتی ہوتا ہے تو یہاں پر یدی آپ آویش کی ماترہ کو دھوگنی کر دیں گے آویش ٹو ٹائمز کر دیں گے تو ویدو چھتر بھی ٹو ٹائمز ہو جائے گا دھوگنا ہو جائے گا اپشن بھی یہاں پر صحیح ہوگا اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ کسی آویش پندرہ گونہ دسکی گھات مائنس چار کلام پر دو پونڈ دو پانچ نیوٹن کا بل کاریدت ہے تو اس بندو پر ویدو چھتر کی تیورتا کیا ہوگی پندرہ گونہ دسکی گھات مائنس چار کلام بلکہ جو معن ہے وہ ہمیں دے رکھا ہے دو پونڈ دو پانچ نیوٹن ویدو چھتر کی تیورتا ہمیں گیاد کرنی ہے جو کی ایف بڑھتے میں کیوں ہوتی ہے دو پونڈ دو پانچ بڑھتے میں پندرہ گونہ دسکی گھات مائنس چار تو دیئے اسے ہم کیا پوٹ کر سکتے ہیں پوئنٹ یہاں سے میں ہٹا دیتا ہوں دو سو پچیس بڑھتے میں پندرہ گونہ یہاں پر سو گونہ دسکی گھات مائنس چار تو پندرہ گونہ دسکی گھات دو ہمیں مل جائے گا اور اسے ہمیں پندرہ سو نیوٹن پرتی کلام بھی کہہ سکتے ہیں اپسن سی صحیح ہو جائے گا اگلے کشن کی اور بڑھتے ہیں دس سیمی ترجہ کے ایک چالک گولے کا آویش اگیات ہے یدی گولے کے کے اندر سیم بیس سیمی دوری پر ویدو چھتر ایک پوئنٹ دو گونہ دسکی گھات تین نیوٹن پرتی کلام ہے تاب بندو ترجی روپ سے اندر کی اور ہے تو گولے پر کلاویش کیا ہوگا دیکھیں ترجی روپ سے اندر کی اور ہے یہ ہمیں نیگٹیو چارج کو بتاتا ہے اب ہمیں یہاں پر آویش کی ویلیو پھائنٹ آؤٹ کرنی ہے کسی گولے کے کارن سے دیکھیں گولے کی جو ریڈیس ہے وہ ہے دس سیمی اور ہمیں بیس سیمی کی ڈسٹینس کے اوپر ویدو چھتریتی وڑتا دے رکھی ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک چیز کلیر کر لیجئے کہ جو ابھیسٹ بندو ہے وہ اس کے کیندر سے باہر ہوگا اور اسمول آر دوری پر ہے جبکہ یہاں پر اس کی جو ریڈیس ہے وہ کیپٹل آر ہے ہمیں اس گولے کے اوپر اوپر یہ چالک گولا ہے تو آویس اس کے پرسٹ کے اوپر ہی ویدیمان رہے گا ہم کنسیڈر کر لیں کیوں آویس ہے تو بندو پی پر جو ویدو چھتری کی تیورتہ ہوگی وہ دیکھیں کیا ہوتی ہے کے کیو بٹے میں آر اسکوئر تو یہاں سے کیو ایکوال ٹو آجائے گا ای انٹو آر اسکوئر بٹے میں کے اور ا کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں کیوشن میں دے رکھیے ایک پوئنٹ دو گونہ دس کی گھات تین آر کی ویلیو ہمیں بیس سے میں تو اس کو ہم پوئنٹ دو گونہ پوئنٹ دو میٹر میں کنورٹ کر لیں کے کا جو مان ہے وہ نو گونہ دس کی گھات نو ہوتا ہے تو دیکھیں ایک پوئنٹ دو کو جب ہم دو سے گونہ کریں گے نہ کر لیجئے یہ اڈتالیس ہو گئے یہاں سے بھی میں پوئنٹ ہٹا دیتا ہوں ایک جیرو اور لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اڈتالیس بٹے میں یہ نو آگیا اور یہ تین جیرو سے یہ تین جیرو کینسل ہو گیا دس کی گھات بٹے سے اوپر جائے گی تو مائنس میں نو جائے اب یہ دیکھیں ایک چیز تو کلیر کر لیجئے کہ یہ رینا آویش ہوگا کیونکہ جو ترج اندر کی اور ہے دیکھو یہاں پر اندر کی اور ہونے کا مطلب ہے کہ یہ جو آویش ہے وہ دھناویش کی بجائے کیا ہے یہاں پر ریناویش ہے تو دیکھیں 48 میں نو کا بھاگ لگی تو پانچ بار میں 45 آ گیا پھر 37 میں پوئنٹ لگاتا ہی 30 ہو جائے گا 37 3 بار میں آج گا پھر یہ چلتا رہے گا تو گونہ دس کی گھات مائنس نو کلا یہ ہمیں فائنل آنسور پرابت ہونے والا ہے اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں دریمان ایو پانچ مائکرو کلا آویش والے ایک کڑ کو 20 میٹر پر سیکنڈ کی چال سے دو گڑن دس کی گھات ہے 5 نو پر تی کلا میں تیور 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 گیا ہے تو ویرام آنے کے پہلے کند دوارہ تیگی گی دوری کیا ہوگی دیکھیں ہمیں کیا کیا دے رکھا ہے ایک بار چیزوں کو میں پھوٹ کر لیتا ہمیں کند کا درمان ہے دس کی گھات مائنس 3 کلو گرام آویش ہمیں دے رکھا ہے 5 مائکرو کلا ہمیں اس کا پرارم بک ویگ ہے u یہ ہمیں دے رکھا ہے 20 میٹر پر سیک انتیم جو ویگ ہے وہ 0 ویدو چھتر کی تیورت ہے وہ ہمیں دے رکھ دو گھن دس کی گہ 5 نیوٹن پر تی کلا ہمیں کند دوارہ ویرام موستہ میں آنے سے پہلے کند دوارہ تیگی کی دوری یاد کرنے اس اور یہاں پر دیکھئے جو ترن ہے وہ رینات مک ترن ہوگا وہ اس کی ویلوسیٹی کو کم کرتے کرتے 0 کر دے گا تو u square plus 2 as to s بھرابر جئے u square upon 2 a with negative sine اب ہمیں u دے رکھا ہے ایک کی value ہمیں find out کر نہیں ہے یہاں کن پر لگنے والا total بل دیکھ لیتے ہیں f بھرابر ہوتا q e q کی جو value ہے 5 گنا دس کی گھات minus 6 e کا جو معنی ہے 2 گنا دس کی گھات plus 5 5 کو 2 سے گنا کریں 10 plus کی گھات ہو جائے 6 minus 6 تو یہاں سے آجائے گا یہ ایک جو value ہے وہ بھی ہمیں دس کی گھات minus 3 دے رکھی ہے تو یہ دس کی گھات plus 3 meter per second square ہو جائے گی اب یہاں پر ان کی value put کر دیتے ہیں یہ جو طررن ہے وہ رینات مک طررن ہو گا تو یہاں پر minus minus plus ہو جائے گا u کی جو value دو گھات تو کٹ جائے گی یہاں سے ایک گھات بچ جائے گی ایک دو سے دو بھی یہ ایک zero کٹ گیا اور ایک zero نیچے رہ گیا ایک دو سے ایک دو بھی کٹ گیا دو بٹے میں 10 آگیا تو اس کو ہاں میں 0.2 کہہ سکتے 0.2 میٹر اس کا answer ہمیں ملنے والا ہے اپشن بھی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے نیکس کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ ایک الیکٹرون پرارب میں دو گنا اس کی گھات چار نیوٹن پرتی کلام پریمان کے ایک سمان ودو چھتر میں ایک پوئنٹ پانچ سیمی کی دوری پر گرتا ہے اس دوری ہمارے پاس میں ایک الیکٹرون ہمیں دے رکھا ہے اور پرارمبک جو ویلوسیٹی ہے اس کی جیرو دے رکھی ہے پرارمبک ویلوسیٹی ہے وی یو برابر جیرو میٹر پر سیکنڈ دو گونہ دس کی گھات چار نیوٹن پرتی کلام کند دوارہ جو تیکی کی دوری ہے وہ ہے 1.5 سیمی اس کی ساتھ میں ہمیں الیکٹرون دے رکھا جس کا آویش ہے 1.6 گونہ دس کی گھات مائنس 19 کلام with negative sign ہمیں الیکٹرون کا درمان بھی ہم جانتے ہیں جو الیکٹرون ہے اس کا درمان ہوتا ہے 9.1 into 10 پاور مائنس 31 kilogram ہمیں یہاں پر ایس دوری تے کرنے میں لگا جو سمی ہے وہ گیات کرنا ہے دیکھیں اس کو ایک ڈائیگرام کی جریہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے الیکٹرک پیلڈ ہے الیکٹرک پیلڈ ادھر سے ادھر کی اور ہے دیکھیں گے ایسے اس کے اوپر یہاں پر ریڈات مکاویش ہے یہاں پر یہ پلیٹ ہے وہ دھنا ویسیت ہے ایک پلیٹ دھنا ویسیت ہے الیکٹرک فیلڈ کی ڈائیریکشن یہاں پر اس ڈائیرگرام کے کوڈن نیچے سے اوپر کی اور ہے اب ایک الیکٹرون کو گر آیا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس میں الیکٹرون ہے اس کے اوپر نیچے کی اور بل یہاں پر کام کر رہا ہے دیکھو گرائیں گے تو یہاں پر الیکٹرون آویش کی وجہ سے اس کی اوپر پرتکرشن بل لگے گا دھنا آتما گا اس کی وجہ سے آکرشن بل لگے گا تو 1.5 سمی دوری تے کرنے میں کتنا سمی لگے گا یہ ہمیں find out کرنا تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پر جو acceleration ہے وہ یہاں سے ہم find اور یہاں سے دیکھیں s equal to 0 plus 1 2 80 square یہاں سے t equal to 2 s upon m acre root یہ آگیا تو یہاں s ہمیں دے رکھا a ki value find out کرنی ہے m میں برابر q into e یہاں سے a ki value ہم find out کر لیتے ہیں q e b m q command 1.6 g minus 19 e command 2 g minus 4 m command 9.1 into 10 the power minus 31 اور جب یہاں سے ہم اس کو calculate کریں گے تو ہمیں اس کی value پر ابت ہو جائے گی چلیں یہاں پر ہی میں put کر دیتا ہوں android میں 2 s a ki value ہے q e b m to m یہاں پر اوپر چلا جائے گا چلیں تو ان سب کی value یہاں پر put کر کے اس t ka معن ہم یہاں پر گی ات کر لیتے ہیں 2 s کا 1.5 5 گون 10 2 small m جو ki mass of electron ہے 9.1 into 10 the power minus 31 q یہاں پر charge of electron 1.6 into 10 the power minus 19 e یہاں پر electric field intensity ہے اس کی value بھی 2 into 10 the power 4 جب یہاں سے ہم calculate کریں گے دیکھیں یہ calculation تھوڑی سی جتل ہے لیکن جب اس کو ہم calculate 2.9 into 10 the power minus 9 second ہم پر ہو جائے گا اگلے question کی اور بڑھتے ہیں کی وہ ہے ویدو چتر جو 3.2 ڈس کی گھات minus 27 kg دریمان کے ایک آویشیت کڑ کو سنتولیت کر سکیں وہ ہے دیا گیا ہے ک کڑ پر آویش 1.6 into 10 power minus 19 kg ہے क्यوشن کو ایک بار سمجھ لیجئے ہمیں क्यوشن میں دریمان دے رکھا ہے 3.2 into 10 power minus 27 kg kg इस की साथ में हमें कर्ण पर जो आवेश है वो electron के आवेश के equal दे रखा है 1.6 into 10 power minus 19 kg clear यह 2 रासी दे रखी है और हमें यहाँ पर विद्दु चितर की value find out कर तो देगी यहाँ से इधर नीचे की ओर काम कर रहा है आवेश कर यह है आवेश कर mg और इसके उपर उपर की ओर बल काम कर रहा है qe तभी संतुलि तो हो पाएगा जैसे इसके उपर संतुलिन की इस्ति में जो संतुलिन की इस्ति होगी उसमें हमें यह जो आवेश तकण है वो यहाँ पर एक इस्टिडिक पोजिशन में मिलने वाला है तो देगे f बराबर होता है q into e और f बराबर ही होता है m में दोनों को equal put कर देंगे तो q into e बराबर है m into a m into a और यहाँ पर a के इस्तान पर g तो यहाँ पर mg लेकर चलेंगे तो e equal to आ गया है mg 9.2 into 10 the power minus 27 g की value वैसे तो हमें इस fusion के अंदर तो नहीं दे रखी है इदे नहीं दे रखी तो 9.8 ही लेकर चलेंगे चार जो particle 1.6 into 10 the power minus 19 दे रखा है तो यहाँ दे यह प्लस में हो जाएगी तो प्लस की 19 minus 27 तो minus की 8 रह जाएगी clear यह विदू छेतर create होगा तो 19.6 गुनदस की घात minus 8 तो option A यहाँ पर सही होने वाला है अगले question की की किसी बूंद को milican के oil drop प्रियोग में 3.65 इंटू टेंदब पावर 4 न्यूटन पर कुलाम वाले किसी नियत विदू च्छतर में रखा जाता है तो तेल का धनत 1.26 ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब तेल की बूंद की तिर्जिया होगी तेल की जो बूंद है उसकी radius क्या होगी यहाँ पर हमें small g और charge प्लेक्टोन यह दे रखा है देखिए एक बार इसे experiment को यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है एक चुल में दो plate होती है इस तरीके से और दोनो plate के उपर आवेश होगा इस वाली plate के उपर धनावेश होता है और नीचे वाली plate के उपर रिनावेश होता है और यहाँ पर यह कोई बूंद है अब जब इस बूंद को उपर से किसी बारिक से छिद्र में से गिराया जाता है तो इसे बूंद पर कुछ आवेश आजाता है रिनात्मक आवेश आजाता है इसके उपर इलेक्टोन आजाते है और यहाँ पर यह कहा गया है कि 10 इलेक्टोन आजाते है तो जो आवेश है वो धनावेश प्लेट इसको उपर की और खिंचे गी नीचे की और इसके उपर M इंटु G काम करेगा उपर की और Q इंटु E काम करेगा यह यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है तेल की Boon Clear यहाँ पर जो Electric Field Intensity है वो नीचे से उपर की यहाँ पर जो Electric Field Intensity है इसकी जो Direction है वो धनावेश Plate से रिनावेश Plate की और होगी धनावेश Plate से रिनावेश Plate की और होगी एक बार फिर से देखें यह धनावेश प्लेट से रिनावेश प्लेट की और यह हमारे पास में यहाँ पर Electric Field Intensity है Clear तो देखे संतुलन की स्तिती में संतुलन की स्तिती के अंदर ही यहाँ पर दुरेमान को हम आईतन Intu गनत्व पूट कर सकते हैं तो देखो गनत्व बूंद का 4 बटा 3 पाई R Q गनत्व हो जाएगा Rho Intu में G तो यहाँ से हम R Q बराबर पूट कर देते हैं 3 Q E 3 Q E फिर आजाएगा 4 Pi Rho G और यहाँ से जब आप R की वेल्यू पूट करेंगे तो इसका गनमूल हो जाएगा इसका यहाँ पर गनमूल हो जाएगा तो अंडूरूड सौरी गनमूल के लिए इसकी गाद हम 1 बटा तीन लगा देंगे तो 3 Q E बटे में 4 Pi Rho G और इसकी जो पावर है वो है 1 बटा 3 चली वेल्यू पूट कर देते 3 Q का जो मान है यहाँ पर यह हमने लिखा है यहाँ पर 10 इन्टू 1.6 इन्टू 10 10ड़ पावर माइनस 19 अलेक्टिक फिल्ड इन्टेंसिटी Q में दे रखे 3.65 इन्टू 10ड़ पावर 4 अपोन 4 इन्टू 3.14 इन्टू रो रो की जो वेल्यू है वो हमें ग्राम पर सेंटिमिटर क्यूब में दे रखे चली इसको भी कनवर्ट कर लेते हैं रो हमें दे रखा है 1.26 ग्राम पर सेंटिमिटर क्यूब जब हम ग्राम को किलोग्राम में कनवर्ट करेंगे तो इसको हम है 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे सेंटिमिटर को हम मिटर में कनवर्ट करेंगे یہاں پر سینٹی میٹر بٹے میں ہے تو اوپر ملٹیپلائی کرنا پڑے گا دس کی گھات دو سے یہاں پر سینٹی میٹر کا کیوب ہے تو دس کی گھات چھے سے اوپر گوڑا کرنا پڑے گا دس کی گھات چھے بٹے اوپر ہے اور دس کی گھات تین نیچے ہے تو یہاں پر 1.26 into 10 the power 3 رہ جائے گا clear تو یہاں پر اس کی ویلیو پوٹ کر دیتا 1.26 into 10 the power 3 اور جیگ کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس میں ہے 9.8 اور اس کی گھات ہے 1.73 یہاں پر بھی تھوڑی calculation تھوڑی جتل ہے لیکن جب آپ اس کو solve کریں گے تو ہمیں اس کا جو final answer 1.04 into 10 the power minus 6 میٹر ترابط ہو جائے گا اگلے question کی اور بڑھتے ہیں کہ 5 سمان آبیس جن میں پرتیک کا مان کیوں ہے کو بھجا اے کے پنچ بھج کے کونوں پر رکھا گیا ہے یہ کونوں کے اوپر رکھا گیا ہے پنچ بھج کے کے اندر پر ویدو چھترگی تیورتا کیا ہوگی اس کو clear کریں دیکھیں اے والا جو charge ہے اس کی وجہ سے جو ویدو چھترگی تیورتا ہوگی وہ اس direction میں ہوگی یہ میں put کر دوں e a اسی پرکار سے جو b والا جو آویش ہے point b کے اوپر اس کی وجہ سے ویدو چھترگی direction ادھر ہوگی اور یہ ہمارے پاس میں ہے e b e b clear پھر c ویدو چھترگی کی وجہ سے جو ویدو چھترگی ہوگا وہ ادھر ہوگا اور d ویدو چھترگی کی وجہ سے جو ویدو چھترگی ہوگا وہ ادھر ہوگا clear اور پھر آپ دیکھیں اسی پرکار سے d ویدو چھترگی تیورتہ ہوگی ہے وہ اس direction میں ہوگی ہے تو یہ ہم نے جو charge ہے اس پر جو ویدو چھتر ہے اس کے الگ direction دکھائی ہے آپ یہاں پر پائیں گے کہ ان سب کے قارن سے e a e b e c ان سب کی جو value ہے وہ same ہے ان کا جو پریمان ہے وہ same ہے اور یہ ایک نشیت angle پر ہے تو کل جو ویدو چھتر کی تیور تا ہے نیٹ جو electric field ہے وہ zero ہو جائے گی ایک سممیت آکرتی ہے اور اس کے قارن سے جو ویدو چھتر کی تیور تا ہے وہ zero ہمیں پرامت ہو نے والی ہے next question دیکھیں کہ person سنکھ 45 میں یدی کسی ایک ایک کے آویش کو ہٹا دیا جائے تو کندر اوپر ویدو چھتر کیا ہوگا اے پر موجود آویش کو ہٹا دیا جائے اے پر موجود جو آویش ہے یہاں پر جو آویش ہے اس کو یدی ہم ہٹا دیں تو جو یہ والی electric field intensity ہے یہ نہیں ہوگی اس condition میں یہ والی نہیں ہوگی اب دیکھو انیتا یہ ہوتی تو کل ویدو چھتر کی تیورت کیا ہو جاتی جیرو ہو جاتی اب یہ نہیں ہے اس direction والی نہیں ہے تو یہ کس سے cancel ہو رہی تھی ادھر کوئی ویدو چھتر تھا اس direction میں اوپر کی اور اس سے cancel ہو رہی تھی اور باقی تو ایک اکی اور ویدو چھتر بچ جائے گا اور وہ پر option دیکھیں گے او سے اکی اور اور یہی option ہوگا option ا یہاں پر صحیح ہونے والا ہے next question دیکھیں کہ person 45 a پر آویش q کو minus q سے بدل دیا جائے تو او پر ویدو چھتر کیا ہوگا واپس لوٹتے ہیں اس پر دیکھیں کیا ہے کہ a پر موجود جو آویش ہے اس میں q کی اس thahan پر ہم کیا use میں لے لیں minus q use میں لے لیں تو جو بدل چھتر کی تیورتہ ہے وہ کیا رہ جائے گی دیکھو یہاں سب بدل چھتر کی تیورتہ ہوتی تو 0 ہو جاتی یہاں پر یہ q ہے اس کی وجہ سے بدل چھتر کی تیورتہ ہوگی اس ڈیریکشن میں اب ea یہ ہے اب دیکھو یہاں پر q آویش تھا تو کل بدل چھتر کی تیورتہ تھی 0 آویش نہیں تھا تو کیول بدل چھتر کی تیورتہ اس ڈیریکشن میں رہ گئی آویش نہیں ہوتا تو اس ڈیریکشن میں تھی اب minus میں اس ڈیریکشن میں اتنی ہی بدل چھتر کی تیورتہ اور create ہو جائے گی تو 2 ea کے برابر ہوگی اس کی ڈیریکشن بھی او سے ایک اور او سے ایک اور جو بدل چھتر کی تیورتہ کی ویلیو ہے وہ دو دو گونی ہو جائے گی تو 2 into q bottom 4 option بھی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے اگلے question کی اور بڑھتے ہیں کہ چتر میں ایک سمان بدل چھتر میں تین آویش دروان انفات ادھیک تم ہوگا تو ان میں سے q by m کی جو ویلیو ہے وہ کس کے لئے maximum ہوگی وہ ہمیں یہاں پر پوچھئے question ایک بار گیا ہے کسی کڑ کا آویش دریمان انفات ادھیک تم ہوگا تو دیکھیں یہاں پر ایسا ہم تھیوری میں بھی پڑ چکے ہیں اور یہاں پر اس کو clear کر لی جس کا اس دیس دیس میں مول ویگ اس دیس میں ہے یہ جیسے ہم یہاں پر اکس اکس لے اس دیس ڈیریکشن ویگ اکس تو y دیس میں اس کا جو وست پر ہوگا وہ کتنا ہوگا تو دیکھ y برابر ہوگا u y t plus 1 2 a y t square clear تو یہاں سے جیسے میں consider کر لوں کی پلیٹوں کے یا یہ پلیٹ ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے یا یہاں سے یہاں تک کی جو distance ہے وہ l ہے یہ distance ہے وہ کتنی ہے l اور یہاں سے یہاں تک آنے میں لگا جو سمیں ہے وہ t time لگ رہا ہے تو y دیس میں جو وست پن ہے وہ y سے e میں put کر دیتا ہوں y دیس میں پرارم ویگ ہے نہیں 1 2 a a y دیکھو یہاں پر آویش پر لگنے والا جو بل ہے m a یہ برابر ہے q into e k تو یہاں سے a برابر q e بٹے میں m ہم put کر سکتے ہیں تو یہاں سے q e بٹے میں m اس q میں t square رہنے دیجئے تو یہاں سے اپن کو value چیئے q by m کی تو q by m برابر آجے گا 2y 2y بٹے میں e t square یہاں سے ایک چیز اس پسٹ ہو رہی q by m دیکھو e اور t سب کو صحیح میں لگ رہا ہے تو q by m ہے y کی سمانو پاتی جس کے لئے y ادھکت ہو گا یہاں سے یہ و جو کن ہے وہ اس direction میں چل رہا تھا اس کے لئے یہ ہے y یہ سے لے کر یہاں تک پھر یہاں سے چل رہا ہے اس کے لئے یہ ہے y پھر اس تیسرے کن کے لئے یہ ہے y تو جس لئے رہارم میں Vx چال سے اکس اکس کے اندس گتی کرتا ہوا دو آوی سید پھلیٹوں کے مددے چھتر میں پرویش کرتا ہے تو پھلیٹ کی لمبائی L ہے تھتا ایک سمان ویدو چھتر E پھلیٹوں کے بیچ استد ہے تو پھلیٹ کی دور والی چھوڑ پر کن کا ہے اور electric field intensity ہے وہ دھناویش پلیٹ سے ریناویش پلیٹ کی اور ہے اور کوئی ریناویش کن ہے وہ ادھر گتی کرتا ہے تو اس طرح اس طریقے سے ہوگا پرولی کار پت میں گتی کرے گا ہمارے کو Y کی ویلیو پوچھئے ابھی جو میں نے آپ کو clear کیا تھا وہی formula یہاں پر لگنے والا ہے کہ T کی ویلیو اکسٹرا ہے دیکھو سمیں برابر کیا جائے گا دوری دوری یہاں پر L بٹے میں چال جو کی اکس دیسہ میں چال ہے V اکس تو یہاں پر T کی ویلیو اس میں پوٹ کر دی اس کی ویلیو پوٹ کر نی آپ کو T کی ویلیو پوٹ کر نی تو y equal to 1 2 q e by m l بٹے میں v x to l kai square v x kai square یہ آج y similar ہی ہے کوئی difference نہیں ہے تو یہاں سے دیکھیں اس کو غور کر کے دیکھیں q e l square q e l square بٹے 2 m v x square 2 m v x square option a clear option a یہاں پر صحیح ہو جائے گا y is equal to q e by 2 m or l square بٹے m v x square یہ next question دیکھیں कि person sankhya 19 में कन को vx बरावर 4 6 meter per 30 seconds प्रक्षपित electron माने और यदि 1 semi 2 पर तक की गई प्लेटों के मद्दे विद्दु 6 8 2 गुड़ दो न्यूटन प्रति गुलाम है value ग्याद करनी है चले मैं एक बार formula लिख देता हूँ y is equal to qe by 2m चले 2m vx square तो यहां पर l square बटे में vx square तो यहां से हमें l की value find out करनी है तो l बरावर क्या जाईगा 2m y vx square बटे में qe का root सबकी value put कर देते हैं दो गुणा m m यहां पर दुरिमान है दुरिमान यहां पर electron का दुरिमान 9.1 into 10 the power minus 31 y एक semi प्लेटों के मद्दे इतना है तो electron उपर से plate से टकराएगा तो देगी यहां पर जो y की value है वो आदी हो जेएगी तो एक semi का मतलब होगे एक पॉइंट 6 गुना दसकी घात minus 19 और e हमारे को यहां पर दे रखा है 8.2 गुना 10 की घात 2 यह हमें दे रखा और इसकी घात है 1 बटा 2 यहां से देखो calculation कहीं जटिल आ रही है लेकिन जब आप यहां से इसको calculate करोगे तो 3.3 से में हमें प्राप्त हो जाएगा option D यहां पर सही हो जाएगा अगले question की और बढ़ते हैं कि विद्दू छितर रेखाएं निम्न मैसें किसके विशे में जानकारी परदान करती है तो विद्दू छितर रेखाएं चितर की तिवरता के बारे बताती है दिसा भी बताती है आविश की परकति के बारे बताती है तो यह चारो उपर वाले तीनो option सही है सबी सही है अगला जो question वो क्या है कि निम्न मैसे कौन सा चितर एकल धनावेश के कारण विद्दू छितर रेखाओं को परदसित करता है तो देखे धनावेश की वज़े से जो विद्दू छितर रेखाएं है वो प्रस से बाहर की और निकलेगी दूर की और होगी तो option A यहाँ पर सही होने वाला है अगले question की और बढ़ते हैं कि निम्न मेंसे कौन सा चितर एकल रेणावेश के कारण विद्दू छितर रेखाओं को परदसित करता है तो रेणावेश के कारण से विद्दू छितर रेखाएं इसके नस्दीक आएगी तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा अगले question की और बढ़ेंगे निम्न मेंसे कौन सा चितर दिखाए अनुसार एक समन आवेशित खोकले बेलन के लिए विद्दू छितर रेखाओं के सिर्स परदसित आरेख को सही रूप से रिपरजेंट करता है हमारे पास में एक बेलन है और बेलन के उपर आवेश मुझूद है धनावेश मुझूद है तो यहां से जो विद्दू छितर रेखाएं है वो बहार की और निकलेगी और देखो यह वाला जो डाइग्राम है इसमें विद्दू छितर रेखाएं अंदर की और दिखाई है یہاں پر اندر کی اور نہ بہار کی اور دیکھائیے دونوں ہی غلط ہیں ودو چھتر ایکھائیں بند لوپ میں نہیں ہوتی تو یہ بھی غلط ہیں اور یہ اپشن بھی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے ودو چھتر ایکھائیں دور کی اور جا رہی ہے اور بیلن کے اوپر دھناویش ہے دور کی اور ہی جانی چاہیے اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ چھتر میں تین وندو آویش ہوں اے بی ایوم سی کے چار اور ودو چھتر ایکھاؤں کو درساتا ہے تو نمن میں سے کون سا آویش دھنات مک ہے تو یہاں سے اے کو آپ گور کر کے دیکھیں کہ اس میں سے الیکٹک فیلڈ لائن سے ہے وہ بہار نکل رہی ہے ایسے یہ اس سے بہار نکل رہی ہے تو یہ جو اے ہے وہ دھناویشت ہے سی کو بھی آپ گور کر کے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ یہاں سے بھی جو ودو چھتر ایکھائیں ہیں وہ بہار نکل رہی ہے تو سی بھی دھناویشت ہے تو اے اور سی دونوں ہی کیا ہیں دھناویشت ہیں اگلا جو کیوشن ہے وہ کیا ہے کہ پرسن سنگیہ پچپن میں کس آویش کا پریمان ادھکتم ہے تو دیکھیں میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ آویش کا پریمان آپ ودو چھتر ایکھاؤں کو دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ جن ودو چھتر ایکھاؤں کی جو دینسٹی ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اس کی ودو چھتر کی دیوردہ وہاں پر اتنی ادھک ہوگی تو سی کی وجہ سے سی کے آس پاس میں جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے وہ سب سے جہادہ ہوگی تو کس آویشت کا پریمان ادھک ہوگا تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ادھک ہوگی تو آویشت سی کا پریمان ہے وہ سب سے جہادہ ہونے والا ہے اس میں اوپشن صحیح ہونے والا سی پر یہ آویشت کا پریمان بھی ادھک ہوگا اگلا کیوشن دیکھیں کہ پرسن سنگیہ پچپن میں چھتر میں کون سے چھتر یا چھتروں میں ودو چھتر سننے ہو سکتا ہے چلے واپس لوڑتے ہیں تو ودو چھتر کی دیوردہ جہاں پر سننے ہوگی دیکھیں اس چھتر میں ودو چھتر کی دیوردہ جیرو ہے تو ایک کے نزدیک ودو چھتر کی دیوردہ جیرو ہونے کی سمبھاونہ ہے تو ایک کے نکٹ ودو چھتر سننے ہو سکتا ہے ویسے تو یہ اگدم کلیئر کیوشن تو نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سی کے نکٹ یہاں پر بھی ہمیں کچھ ودو چھتر اکھائیں نہیں دکھائیے یہاں پر بھی ہمیں نہیں دکھائیے تو یہ بھی اوپشن ہو سکتا ہے بٹ ایک کے نزدیک الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جیرو ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ نمی میں سے کون سا چتر دو رین آتما کا آویشوں کے سنیوجن کے کارن سے ویدو چتر اکھاؤں کو پردست کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ویدو چتر اکھاؤں پرویش کریے بلکل صحیح رین آویش ہے یہاں پر بھی ویدو چتر اکھاؤں پرویش کریے بٹ یہاں سے یہ نکل بھی رہی ہے تو یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں وہ گلت ہے یہاں پر یہ کلوز لوپ میں ہے یہ بھی ڈائیگرام گلت ہے یہاں پر رین آویش میں یہ پرویش کر رہی ہے رین آویش میں سے ہی باہار نکل رہی ہے تو یہ بھی ڈائیگرام گلت ہے یہاں پر دیکھیں پرویش کر رہی ہے دونوں چتر میں اور ان کے مددے میں جو الیکٹرک فیلڈ لائنس ہے وہ نہیں ہے جیرو ہے تو الیکٹرک فیلڈ انٹین سٹی یہاں پر جیرو ہوگی اگلا جو کیوشن ہے وہ دیکھیں کیا ہے کہ نمن میں سے کون سا چتر ایک دھناویش اور ایک ریناویش کے سیوجن کے کارن سے ویدو چتر اکھاؤں کو ریپرجنٹ کرتا ہے تو ایک ویدو دیدھروک کے کارن سے جو ویدو چتر کی تیورتہ ہوتی وہ ہمیں یہاں پر دیکھنی ہے تو اپشن اے ہی یہاں پر صحیح ہو جائے گا آپ گور کر کے اپشن اے کو دیکھیں اپشن اے یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ ایک اے سمان ویدو چتر کو آریک دوارہ پردست کیا گیا ہے نمن میں سے کس بندو پر ویدو چتر کا جو پریمان ہے وہ ادھکتم ہوگا دیکھیں جہاں پر الیکٹرک فیلڈ لائنز کی دینسٹی جتنی زیادہ ہوگی الیکٹرک فیلڈ کا جو پریمان ہے وہ بھی اتنا ہی ادھک ہونے والا ہے تو دیکھیں ویدو چتر ریکھاؤں کا جو گھنتو ہے چتر ریکھاؤں کا جو گھنتو ہے جتنا زیادہ ہوگا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی وہاں پر اتنی ہی ادھک ہونے والی ہے تو ڈائیگرام کو آپ گور کر کے دیکھیں گے اچھے سے یہاں پر دیکھیں گے تو پائیں گے کہ جو بندو ڈی ہے یہاں پر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی میکجمم ہونے والی ہے کلیر ویسے یہ بھی کچھ اسپسٹ نہیں ہے حالانکہ یہاں پر تھوڑی ادھک دیکھ بھی رہی ہے کیونکہ ای پر بھی ویسی استطی ہے کلیر ای اپشن میں نہیں ہے تو ڈی ہی یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلی کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ نیچے درس آیا گیا کون سا وقت کر استر ویدو چھتر رکھاؤں کو صحیح روپ سے پردست کرتا ہے تو ایک کے کر کے دیکھ لیتے تو جو پہلا اپشن ہے اس میں جو ویدو چھتر رکھائیں ہیں وہ ایک دوسرے کو کروز کر رہی ہے تو یہ جو اپشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلط ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھئے یہی ہے مین ویجن تو یہی ہے کہ ویدو چھتر رکھائیں کبھی بھی ایک دوسرے کو کروز نہیں کرتی پھر دیکھئے کہ یہاں پر ہمیں ایک چالک دکھایا گیا ہے اور اسے چالک کے اوپر دھناویش دکھایا گیا ہے تو اس چالک سے نکلنے والی ویدو چھتر رکھائیں چالک کے ساتھ میں نبی ڈگری کا کوڑ بناتی ہے لیکن دیکھئے یہاں پر یہ نبی ڈگری کا کوڑ نہیں بنا رہی یہ ویدو چھتر رکھائیں نبی ڈگری کا کوڑ نہیں بنا رہی یہ نبی ڈگری کا کوڑ نہیں بنا رہی تو جہاں پر ویدو چھتر رکھائیں نبی ڈگری کا کوڑ نہیں بناتی تو یہ ویدو چھتر رکھائیں غلط طریقے سے نیروپیت کی گئی ہے غلط ہے اوپشن ڈ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ویدو چھتر رکھائیں کلوز لوپ میں دکھائی گئی ہے جو کی صحیح نہیں ہے یہ اپشن بھی یہاں پر گلت ہونے والا ہے اپشن سی کی اور لوڑتے ہیں دونوں ہی دھناویش ہیں اور دھناویش سے ویدو چھتر ایک ہائیں نکل لئی ہے اور ان کے میڈ میں یہاں پر ایک نیوٹرل پوائنٹ ہے اداسین بندو بھی ہے جہاں پر ویدو چھتر کی تیورتہ جیرو ہے ایک دوسرے کو پرتی کرسیت کر رہی ہے کلیر اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ نیمن میں سے کون سا خطن ویدو چھتر اکھاؤں کے بارے میں صحیح نہیں ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز کے لیے ان میں سے کون سا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے پہلا اپشن دیکھئے کہ ویدو چھتر اکھائیں ایک دوسرے کو کبھی نہیں کارتی بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے دو ویدو چھتر اکھائیں بند لوپ نہیں بناتی تو دیکھیں یہاں پر یہ اپشن بھی بلکل صحیح ہے اس تیر ویدو چھتر اکھائیں بند لوپ نہیں بناتی یہ دونوں ہی اپشن ہمیں دو ویدو چھتر اکھائیں بند لوپ نہیں بناتی تو دو ویدو چھتر اکھائیں بھی بند لوپ نہیں بناتی اس تیر ویدو چھتر اکھائیں بھی بند لوپ نہیں بناتی یہ بھی سٹیٹمنٹ صحیح ہے ویدو چھتر اکھائیں کو ستت وکر نہیں مانا جا سکتا ویسے ویدو چھت رکھائیں ہیں وہ ستت وکر کے روپ میں ہوتی ہے جبکہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نہیں مانا جا سکتا تو option d یہاں پر صحیح ہو جائے گا clear next question کی اور بڑھتے ہیں تو ویدو تفلکس کا ایسا ہی ماترک ہوگا electric flux کا ایسا ہی ماترک کیا ہوگا system of international اس کی unit کیا ہوگی تو ویدو تفلکس کو ہم 5 سے reprezent کرتے ہیں جو کہ e into s ہوتا ہے phi کا ماترک وہی ہوگا جو کہ e into s کا ماترک ہوگا e یہاں پر electric field intensity ہے جس کا ماترک newton پرتی کلام s یہاں پر سرپیش area ہے جس کا ماترک matrix square تو newton پرتی کلام into matrix square option a ہی یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلی question کی اور بڑھتے ہیں کہ ویدو تفلکس کا ویمی یہ ستر ہوگا تو electric flux کی جو ویمہ ہے وہ دیکھ لیجئے phi برابر ہوتا ہے e into s تو phi کی ویمہ وہی ہوگی جو e into s کی ویمہ ہوگی e into s کی ویمہ تو e یہاں پر electric field جہیے اس کا ماترک آیا تھا newton into matrix square پرتی کلام تو اس کے according ہے اس کی ویمہ میں سیدھا ہی put کر دیتا ہوں m1 l1 t-2 l2 a1 t1 دیکھیں phi کی جو ویمہ ہے وہ کیا نکل کر آ رہی ہے m1 l3 t-3 a-1 یہ اس کی ویمہ نکل کر آ رہی ہے اور کافی مہت و پونڈ ویمہ ہے تو اب گور کر کے دیکھیں گے تو option b یہاں پر صحیح ہو جائے گا next question کی اور بڑھتے ہیں 10 سیمی ترجہ کی ایک ورطی سمتل چادر ایک سوان ویدو چھتر پانس گونہ دس کی گھات پانس نیوٹرن پرتی کلام میں استطعت ہے تتا چھتر کے سات ساٹھ ڈیگری اکون بناتی تو چادر میں سے گزرنے والا ویدو flux کیا ہوگا کلیر کریں اس question کو دیکھیں ورطی سمتل چادر ایک سوان ویدو چھتر میں یہ ہمارے پاس میں ورطی سمتل چادر ہے ایسے اور اس کی جو ریڈیس ہے وہ ہمیں دے رکھی اور برابر ہمیں دے رکھا ہے دس سیمی سمتل چادر ایک سوان ویدو چھتر ویدو چھتر کی چھتر کے ساتھ ساٹھ ڈیگری کا کون بناتی ہے جیسے یہ الیکٹرک فیلڈ لائن ہے اور الیکٹرک فیلڈ لائن کے ساتھ میں اس چادر کے دوارہ بنا ہویا جو اینگل ہے وہ ساٹھ ڈیگری ہے کتنا ڈیگری کا اینگل بند رہا ہے ساٹھ ڈیگری کا یہاں پر اینگل بند رہا ہے اس میں جو چھتر پل سدیس ہوگا وہ اس ڈیریکشن میں ہوگا اور یہ ہمارے پاس میں ہے اس ویکٹر اور یہاں سے یہ والی جو میں نے ڈوٹیڈ رہا دکھائی ہے یہاں سے اس کے بیچ کا جو ڈیگری یہ جو ڈیگری ہے وہ یہاں پر ہمیں تیس ڈیگری ملنے والا ہے کتنا مل جائے گا یہ تیس ڈیگری کا اینگل تو ای ویکٹر اور دونوں کے بیچ کا جو اینگل ہے وہ کتنا ہو جائے گا تیس ڈیگری تو یہاں سے ویدود فلکس 5 برابر ای ویکٹر ڈوٹ ای س ویکٹر تو ای ایس کی ویلیو ہے وہ ہو جائے گی پائی آر سکویر اور دونوں کے بیچ کا اینگل ہے تیس ڈیگری تو پوائنٹ ایک گونہ پوائنٹ ایک کوس تیس ڈیگری جس کا مہن ہوتا ہے انڈوڑ میں تین بٹا دو چلے ان سب کی ویلیو پوٹ کر دیجئے تو یہاں سے ہم اسے دو کا بھاگ لگا دیں گے تو 1.57 آجائے 1.57 کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 35 15 سات پوائنٹ آٹ پانچ انڈوڑ تین کی ویلیو ہوتی 1.73 2 اور یہاں سے آپ پوائنٹ ایک اور پوائنٹ ایک کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ 10 در پاور یہاں سے دو کم کر دیتے ہیں تو 10 در پاور ہمارے پاس میں رہ گیا ہے 3 اور یہاں سے آپ فائنل جو کلکولیشن ہے وہ کرنے پر ہمیں اس کا فائنل آنسور ملے گا 1.36 into 10 power 4 next question دیکھیں کہ ایک سمان ویدو چھتر ای برابر دو گنا دس کی گھا تین نیوٹن پڑتی کلام دھنا اتما اکس اکس کے ندیس کاری رت ہے دس سیمی بھجا کا ایک ورگ جس کا تل y z سم تل کے سوانتر ہے تو اس 76 میں flux کیا ہوگا کیوشن کو ایک بار سمجھ لیجی کہ ہمارے پاس میں ایک اس طریقے سے Cartesian coordinate system ہے اور اس Cartesian coordinate system میں electric field اکس اکس دس میں ہے اور دو گونہ دس کی گھات تین نیوٹن پرتی کلام ہے ہمیں یہاں پر دس سیمی کا ایک ورگ دے رکھا ہے اور وہ جو ورگ ہے اس طریقے سے موجود ہے جو کی y اور j تل میں ہے y j تل کے اندر موجود ہے تو electric field lines ہے وہ یہاں سے نکل رہی ہے اس طریقے سے اس سے باہر نکل رہی ہے اس میں سے پارت جو ویدود flux ہے وہ کتنا ہوگا وہ ہمیں یہاں پر یاد کرنا ہے find out کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ کہ ویدود flux e برابر ہوتا ہے e vector dot ٹھیک تو یہاں پر چاہیے تو آپ dot product کے coding اس کو solve کر سکتے ہیں یا دونوں کے بیچ angle ہے وہ ہمیں پتہ یہ e اور s vector دونوں ایک ہی دیسہ میں ہے دونوں کے بیچ کون کتنا ہو گیا 0 ہو گیا تو cos 0 آجے گا cos 0 1 ہو جائے گی 1 جو value ہے 2 گون 10 گھات 3 ایس یہاں پر ورگ ہے تو 10 گون 10 گھات 2 square 0 0 0 0 1 ہمیں مل جائے گا تو یہاں سے 20 newton into meter square پرتی گلام اس کا answer ہمیں پراب تے ہونے والا ہے option a یہاں پر صحیح ہونے اگلے کیوشن کی اور بڑھتے ہیں کہ پرسن سنگ 66 میں اسی ورگ میں اس flux کی value کیا ہوگی جب اس کے سمتل کے اگل لمبو تریکھا اکس 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 کے ساتھ میں 60 ڈگری کا کون بناتی ہے دیکھیں partition coordinate system ہمیں یہاں پر دے رکھا ہے اس طریقے سے وہ ایسے ہے اس کا جو ابھی لمبو ہے وہ اس طریقے سے ہے electric field intensity اس طریقے سے electric field اس direction میں 66 ڈیریکشن میں دونوں کے بیچ کا جو angle ہے وہ ہمیں 60 degree دے رکھا ہے clear تو یہاں پر آپ پائیں گے 5 برابر e s cos 60 degree e into s ki value ہے 20 cos 60 degree کا مان ہوتا 1 2 5 की value ہے وہ 10 آج جائے گی option b یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلے question کی اور بڑھتے ہیں کہ نم� میں سے کون سا خطن دیو دور آگھون کے بارے میں صحیح نہیں ہے A1 T1 L1 یہ صحیح ہے ویمہ مات ترک کلام into meter یہ بھی صحیح ہے جس دیریکشن دیناویش سے دھناویش کی اور ہوتی یہ بھی صحیح ہے جس دیناویش اگلت ستیٹمنٹ ہی گلت ہے اور اس کا پریمان آویش وں کے یہ یہ بھی گلت یہ لائن ہی گلت ہو گئی تو یہ ہی گلت سٹیٹمنٹ ہی ہمیں یہ دیکھنا تھا چتر میں ایک سوچ چالک سے بنا گول یہ کھول ہے چالک خوکلا گولا ہے اس کی آنترک اور باہ ترجی A اور B ہے اس پر آویش کیوں ہے تو اس create کرتا ہے اس کی بھانت ویدو چھتر اتپن کرتا ہے تو option C یہاں پر صحیح ہو جائے گا clear next question دیکھیں کہ دو آویش 20 مائکرو کلام اور 20 مائکرو کلام کو 10 میلی میٹر کی دوری پر رکھا گیا ہے دناتم آویش کی O رہے اس دور دیدھور کی اکس پر بندو P پر ویدو چھتر کیا ہوگا دیکھیں ڈائیگرام کو آپ اچھے سے دیکھ جی کہ یہ رنات مکاویش ہے یہ دنات مکاویش ہے اور اس کی اکس کے اوپر ہی point پی ست دیتے دو اکس پر جو ویدو چھتر کی دیو ملیمیٹر میں اور جب اس کے کے اندر سے دیس س س س س س س پر کسی ویدو دیدھور کے کارن سے جو ویدو چھتر کی تیو اکس پر جو ویدو چھتر کی تیو اکس پر یہاں پر لگ جائے گا پی کی جو ویلیو ہے 9 گون دس کی گھات مائنس 6 2 دون آویش وں کی دس گون دس کی گھات مائنس تی تو یہاں سے دس کی گھات یہ پلس میں ایک پلس میں دو اور مائنس میں نو تو دو گون مائنس سات رجے گی تو دو گون دس کی گھات مائنس سات اور اسمول آر کی جو ویلیو ہے وہ دس میں تو پوئنٹ ایک گون پوئنٹ ایک گون پوئنٹ ایک یہاں سے تین جب پوئنٹ رٹائیں گے تو اوپر تین جیرو یہاں پر پوٹ کر دیں گے تو دو کو دو سے گون کریں گے چار چار کو نو سے گون کریں گے چھت تیس گون یہاں پر آپ دیکھیں گے تو سوری چھے پوٹ کر سکتے ہیں تو اوپشن سی یہاں پر صحیح ہو جائے گا دیکھیں ایک اگلا مان لیجی کہ ایسا چھتر ہے جس میں ویبھن پرگار کے آویش ہیں کنٹو کل آویش سننے ہے دیکھیں ویبھن پرگار کے آویش کا مطلب ہے کہ کچھ اس دھنویش ہیں اور کچھ اس میں رینویش ہیں یہ اپنا نکائی ہے تو دیکھیں نکائی چھتر کے باہر بندوں پر جو ویدو چھتر کی تیورتہ ہے وہ دوری کے گھن کے وید کرمان پاتی ہوگی کیونکہ کل آویش تو نکائی کا جیرو ہے تو وہ ایک ویدو دیور کا نرمان کر لیں گے اور پھر بھاوی جو ویدو چھتر ہے وہ ادھ دوری کے لئے آر کیوب کے وید کرمان پاتی ہوگا اوپسن سی یہاں پر صحیح ہونے والا ہے clear next question دیکھئے کہ ایک مائکرو کلام او مائنس ایک مائکرو کلام کے دو بندو آویش کو کو سو اینگ سٹروم کی دوری پر رکھا جاتا ہے ایک بندو پی مد بندو سے دس سیمی کی دوری پر ہے اور دونو آویش کو ملانے والی ریکھا کے ابلمب پر ہے تو پی پر ویدو چھترگی تھی وردہ کیا ہوگی ایک بار اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو پوائنٹ پی ہے وہ دونو آویش کو ملانے والی ریکھا کے لمب آتھ ہے اس کا مدلب نیرکس پر ہے اور دونو آویش کے بیچ کی جو ڈسٹنس ہے 2 اے وہ ہمیں 100 اینگ سٹروم دے رکھی ہے اس کے علاوہ آر کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں دس سہمی دے رکھی ہے کی کا مان ہمیں دے ہی رکھا ہے تو نیرکس پر جو ویدو چھترگی تیورتہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کے پی اپون میں آر کی کے کا جو مان ہے وہ نو گون دس کی گھات نو پی یہاں پر کی انٹو ٹو اے کی کا مانس کی سوڑ پلس کی دو تو دس کی گھات مانس چود رہ جائے گی دس کی گھات مانس چود اور آر کا جو مان ہے وہ دس سمی ہے تو پوائنٹ ایک گون پوائنٹ ایک گون پوائنٹ ایک تین سنکیا پہلے سے پوائنٹ رٹائیں گے تین جیرو ہم یہاں پر جیرو نو نیوٹن پرتی کلام بھی کہہ سکتے ہیں اوپشن ڈ یہاں پر صحیح ہونے والا ہے clear تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو جس میں ہم نے ویدو تاویش ام چھتر سے سماند کچھ مہت پون کیوشن آنس دیکھ سمجھ جلد ہی ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملیں جس میں اسی چپٹر سے ریلیٹیڈ کچھ ام پر دیکھ سمجھ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنیوا دوست دوست